پیریس، ٹوکیو اور ماسکو سمیت کئی ترقی آفتہ ممالک میں فاسٹ ٹرین ٹریک موجود ہے مگر دنیا میں سب سے بہترین ہائی سپیڈ ٹرین کا نظام چین میں ہے اور ایک دہائی سے کم وقت میں چین نے چالیس ہزار کلومیٹر کا ایسا ہائی سپیڈ ریلوے ٹریک منایا ہے جو کہ اس ملک کے دمام بڑے شہروں کو آپس میں ملاتا ہے شاید آپ کو یہ سن کر بھی حیرت ہو کہ دنیا کی تیز رفتار ٹرینوں کا دو تہائی حصہ چین میں ہی موجود ہے جو جاپان اور یورپی یونین سے کہیں زیادہ آگے ہے جورپ میں گیارہ ہزار کلومیٹر تک ہائی سپیڈ ٹرین ٹریک موجود ہے جبکہ امریکہ میں ایک بھی نہیں مگر سوال جی ہے کہ آخر چین یہاں تک کیسے پہنچا یہ کہانی انتہائی دلچسپ ہے سن 1964 میں جاپان تیز رفتار ٹرین چلانے والا پہلا ملک تھا یعنی دو سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے وہاں ٹرینیں چلا کرتی تھی پھر امریکہ نے 1969 کے دوران نیو جوگ اور واشنگٹن ڈی سی کے درمیان میٹرو لائن سروس شروع کی جس کے بعد فرانس نے 1981 میں پیریس سے ہائی سپیڈ ٹرین چلا دی پھر جرمنی نے 1991 میں انٹر سٹی ایکسپریکس کا آغاز کر دیا اور اس کے بعد اٹلی سپین اور روس نے بھی ہائی سپیڈ ٹرین پر کام شروع کر دیا جبکہ چین کا ریلوے سسٹم اس وقت انتہائی گھٹیا تھا اور ہائی سپیڈ کے لیے تو بہت ہی زیادہ گھٹیا مگر آج چین اپنے فاسٹ ٹرین نیٹورک میں بہت آگے ہے شاید سب سے آگے کیونکہ ان کا سسٹم نہ قابل یقین حد تک منظم ہے بیجنگ سے شنگائی کا فاصلہ چار گھنٹوں میں تیہ کیا جا سکتا ہے جسے ماضی میں ناممکن مانا جاتا تھا مگر یہ سب کیسے ہوا چین میں ایک کلومیٹر ہائی سپیڈ ٹریک کی لاغت سترہ سے اکیس ملین ڈالر کے قریب ہے جبکہ یورپ میں یہ قیمت پچیس سے انتالیس ملین ڈالر دوہزار آٹھ کے بیجنگ اولمپکس تک چین نے اپنی ہائی سپیڈ ٹرین کا آغاز کر دیا تھا جو ساڑھے تین سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے چین نے دراصل فور بائی فور نیٹورک سے شروعات کی تھی یعنی چار ٹریک شمال سے جنوب تک اور چار مشرق سے مغرب تک سن دوہزار کے آخر میں چین نے مالیاتی بہران سے نبٹنے کے لیے فور بائی فور نیٹورک کو بڑھانا شروع کر دیا اور پھر سن دوہزار دست میں چینیوں کو احساس ہوا کہ پورے نیٹورک کو دگنا کرنا ہوگا جس کے بعد سن دوہزار تینہ تک دس ہزار کلومیٹر تک ہائی سپیڈ ٹریک بن چکا تھا اور یہ رقبہ اس وقت پورے یورپ میں بھاگنے والی فاسٹ ٹرین ٹریک کے برابر بنتا ہے لیکن ابھی چین کی فاسٹ ٹرین ٹریک کی کہانی خط نہیں ہوئی ہے کیونکہ چین دوہزار پینتیس تک اپنے نیٹورک کو مزید دگنا کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے اور اسے ستر ہزار کلومیٹر کی تبیر پٹڑیوں تک پھیلا دے گا اور پھر اس کا مقابلہ کرنا شاید کسی کے بس میں نہیں ہوگا